17 ستمبر 2005 کو واگا بارڈر کے راستے بہارتی حکام نے قیدیوں کا ایک گروپ پاکستانی حکام کے حوالے کیا اس گروپ میں مختلف نویت کے قیدی تھے ان کے ہاتھوں میں گٹھٹیوں کی شکل میں کچھ سامان تھا جو شاید ان کے کپڑے وغیرہ تھے لیکن اس گروپ میں 60-65 سالہ ایک ایسا پاکستانی شامل تھا اس کے ہاتھوں میں کوئی گٹھٹی نہ تھی جسم پر ہڑیوں اور ان ہڑیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی اس کی خال کے علاوہ گوشت کا کوئی نام نہیں تھا اور جسم اس طرح مڑا ہوا تھا جیسے پتنگ کے اوپر والی کان مڑی ہوتی ہے خودروں جھاڑیوں کی طرح سر کے بے ترتیب بال جنہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ طویل عرصے تک ان بالوں نے تیل یا کنگی کی شکل تک نہیں دیکھی اور دکھی بات کہ پاکستان داخل ہونے والے اس قیدی کی زبان بھی کٹی ہوئی تھی لیکن ان سارے مسائب کے باوجود اس قیدی میں ایک چیز بڑی مختلف تھی اور وہ تھی اس کی آنکھیں جن میں ایک عجیب سی چمک تھے پاکستانی حکام کی طرف سے ابتدائی کاروائی کے بعد ان سارے قیدیوں کو فارق کر دیا گیا سارے قیدی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے لیکن یہ بڑھا قیدی اپنے گھر جانے کی وجہ ایک عجیب منزل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا کامتے اور ناتوہ ہاتھوں سے وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ لکھ لکھ کر اپنی منزل کا پتہ پوچھتا رہا اور ہر کوئی اسے ایک غریب سائل سمجھ کر اس کی رہنمائی کرتا رہا اور یوں دوہزار پانچ میں یہ بڑھا شخص پاکستان آرمی کی ازاد کشمی رجمت تک پہنچ گیا وہاں پہنچ کر اس نے ایک عجیب دعویٰ کر دیا اس دعویٰ کے پیش نظر اس شخص کو رجمت کمانڈر کے سامنے پیش کر دیا گیا کمانڈر کے سامنے پیش ہوتے ہی نہ جانے اس بڑھے ناتوہ شخص میں وہاں سے اتنی طاقت آگئی کہ اس نے ایک نوجوان فوجی کی طرح کمانڈر کو سلوٹ کیا اور ایک کاغذ پر ٹوٹے ہوئے الفاظ میں لکھا سپاہی مقبول حسین نمبر اتیس اکاون انتالس ڈیوٹی پر آگیا ہے اور اپنے کمانڈر کے حکم کا منتظر ہے کمانڈر کو کٹی ہوئی زبان کے اس لاغر ناتوہ اور بدحواس شخص کے اس دعوے میں چکرا کے رکھ دیا کمانڈر کبھی اس تحریر کو دیکھتا اور کبھی اس پوڑی شخص کو جس نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک نوجوان فوجی کی طرح بھرپور سلوٹ کیا تھا کمانڈر کے حکم پر قیدی کے لکھے ہوئے نام اور نمبر کی مدد سے جب فوجی ریکارڈ کی پرانی فائلوں کی گرد چھاڑی گئی اور اس شخص کے رشتہ داروں کو ڈھونڈ کے لایا گیا تو ایک دل دہلا دینے والی داستان سامنے آئی اور یہ داستان جاننے کے بعد اب پھولوں فیتوں اور سٹارز والے اس لاغر شخص کو سلوٹ مار رہے تھے اس شخص کا نام سپاہی مقبول حسین تھا 65 کی جنگ میں سپاہی مقبول حسین کیپٹن شیر کی قیادت میں دشمن کے علاقے میں اسلحہ کے ایک ڈیپو کو تباہ کر کے واپس آ رہا تھا کہ دشمن سے جھڑپ ہو گئی سپاہی مقبول حسین جو اپنی پشت پر وائرلیس سیٹ اٹھائے اپنی افسران کے لیے پیغام رسانی کہ فرائز کے ساتھ ہاتھ میں اٹھائی گن سے دشمن کا مقابلہ بھی کر رہا تھا مقابل میں زخمی ہو گیا سپاہی اسے اٹھا کر واپس لانے لگے سپاہی مقبول حسین نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بجائے میں زخمی حالت میں آپ کا بوجھ بنوں میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے لیے محفوظ راستہ مہیا کرتا ہوں ساتھیوں کا اسرار دیکھ کر مقبول حسین نے ایک چال چلی اور خود کو چھوٹی کھائی میں گرا کر اپنے ساتھیوں کی نظروں سے اوجل کر لیا دوست تلاش کے بعد واپس لوٹ گئے تو اس نے ایک مرتبہ پھر دشمن کے فوجیوں کو آرے ہاتھوں لیا اسی دوران دشمن کے ایک گولے نے سپاہی مقبول حسین کو شدید زخمی کر دیا وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور دشمن نے اسے گرفتار کر لیا جن کے بادل چھٹے تو دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوا بہارت نے کہیں بھی سپاہی مقبول حسین کا ذکر نہ کیا اس لیے ہماری فوج نے بھی سپاہی مقبول حسین کو شہید تصور کر لیا بہادر شہیدوں کی بنائی گئی ایک یادگار پر اس کا نام بھی کنندہ کر دیا گیا ادھر بہارتی فوج خوبصورت اور کڑی الجسم کے مالک سپاہی مقبول حسین کی زبان کھلوانے کے لیے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگی اسے چار بائے چار فٹ کے ایک پنجرہ نمہ کوٹھٹی میں قید کر دیا گیا جہاں وہ نہ بیٹھ سکتا تھا نہ لیٹ سکتا تھا دشمن انسان سوز مظالم کے باوجود اس سے کچھ اگلوانا سکا سپاہی مقبول حسین کی بہادری اور ثابت قدمی نے بہارتی فوجی افسران کو پاگل کر دیا جب انہوں نے دیکھا کہ مقبول حسین کوئی راز نہیں بتاتا تو وہ اپنی تسکین کے لیے مقبول حسین کو تشدد کا نشانہ بنا کر کہتے دہو پاکستان مرداباد سپاہی مقبول حسین اپنے ساری طوانائے اکٹھی کر کے نعرہ مارتا پاکستان زنداباد جو بہارتی فوجیوں کو جھلا کے رکھ دیتا وہ چلانے لگتے اور سپاہی مقبول کو پاگل پاگل کہنا شروع کر دیتے اور کہتے کہ یہ پاکستانی فوجی پاگل اپنی جان کا دشمن ہے اور سپاہی مقبول حسین کہتا ہاں میں پاگل ہوں ہاں میں پاگل ہوں اپنے ملک کے ایک ایک ذرے کے لیے ہاں میں پاگل ہوں اپنے ملک کے کونے کونے کے دفاع کے لیے ہاں میں پاگل ہوں اپنے ملک کی عزت و وقار کے لیے سپاہی مقبول حسین کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ دشمنوں کے ذہنوں پر ہتھوڑوں کی طرح لگتے سپاہی مقبول حسین کی زبان کاٹ دی اور اسے چار بائے چار کی اندھیری کوٹی میں ڈال کر مقفل کر دیا سپاہی مقبول حسین نے انیس سو پین سٹھ سے لے کر دو ہزار پانچ تک اپنی زندگی کے بہترین چالیس سال اس کوٹڑی میں گزار دی اب وہ کٹی زبان سے پاکستان زندہ بات کا نعرہ تو نہیں لگا سکتا لیکن اپنے جسم پر لباس کے نام پر پہنے چیتھڑوں کی مدد سے چار بائے چار فٹ کی کوٹری کے دیوار کے ایک حصے کو صاف کرتا اور اپنے جسم سے رستے ہوئے خون کی مدد سے وہاں پاکستان زندہ بات لکھ دیتا یوں سپاہی مقبول حسین اپنے زندگی کے بہترین دن اپنے وطن کی محبت کے پاگلپن میں گزارتا رہا آئیں ہم مل کر آج ایسے سارے پاگلوں کو سلوٹ کرتے ہیں ہم مل کرتے ہیں